موسیقی موسیقی ہم دیکھیں گے وہ دن کی جس کا وعدہ ہے جو لاہے عجل میں لکھا ہے جب جلوں ستم کے پوہے گرا روئی طرح اُڑ جائیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے نمشکار باد بے باد کے لیے میں قوشک بکسر میں بھی c a npr اور nrc کے بیرود دھرنا پردرشن شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاندھی جی کی پرتما کے آگے لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھارت کے لوگ بینر کے تلے یہ گاندھی جی کے ہی راستے پر چل کر کے اہنسک شانتی پونڈ دھرنا پردرشن کر رہے ہیں این آر سی اور سی اے اور این پی آر کے ویرودھ میں یہ دھرنا انشچیت کالین چلے گا جیسا کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بتا رہے ہیں ہم لوگ انشچیت کالین دھرنا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج دھرنا کا دوسرا دین ہے یہ دھرنا انورت چلتی رہے گی دھرنا چلتا رہے گا کیوں اصل مودہ یہ ہے ابھی سرکار نے جاتیہ جنگرنہ یورو بی سی کی گینتی کر کے آبادی کے انپات میں سب کو بھاگیداری دینے کے مودے سے جنتہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے این آر سی سی اے اور این پی آر کا مودہ کھڑا کیا ہے یہ ہے کیا واسطہ میں میں تو کہتا ہوں کہ یہ جہر سے بھی ادھک جہریلا ہے سی اے اے بھارت کے ماتھے پر کلنک ہے چکہ یہ دیش کو بانٹنے والا قانون ہے ہندو اور مسلمان کا بکھیڑا کھڑا کر کے یہ سرکار چاہتی ہے جس کو یہ بھارت ماتھا کہتی ہے اسی بھارت ماتھا کا دو ٹکڑا کرنا چاہتی ہے جسے ہم لوگ کبھی ہونے دینا نہیں چاہیں کریں گے اور انتیم دعو تک سنگھر سے کریں گے میرا نام گنپتی منڈل میں راشتری ہے جنتہ دل کا سدس سے ہوں اور بھارتی ہے پیچھڑا سوسی سنگھٹھن کا راشتری ہے سرلکچک ہوں کرنا یہی ہے کہ جو سی اے ہوا ہے جو کانون بن گیا ہے یہ بلکل سمیدھان کے بیرود میں ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ دیش کے ناغریک ہیں ان سب کو سمیدھان کے پکش میں ہونا چاہیے کیونکہ سمیدھان سے ہی دیش چلتا ہے اور یہ جو سرکار ہے سیدھے سمیدھان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے کیونکہ جو کانون بننا ہے وہ دھرم کے ریلیجن پر بنا ہے اور ہمارا آرٹیکل فورٹی کرتا ہے کیونکہ سرکار چاہے کوئی بھی دعائی دے دے کوئی بات کر لے اور کتنا بھی تتھے رکھ لے سامنے لیکن ہمارا صرف ایک سوال ہے کہ جب آپ بھیدھان نہیں کر رہے ہیں تو دھرم کے نام پر بٹوارہ کیوں کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو دیش بھک بولتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو سمیدھان کے خلاف لوگ ہیں وہ کبھی دیش بھک تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں اصلی دیش بھک تو وہ لوگ ہیں جو آج اس دھرنے میں بیٹھے ہیں اور وہ سمیدھان کا ساتھ دے رہے ہیں پورے بیہاری نہیں بلکہ دیش میں لوگ بیٹھ رہے ہیں اور سب لوگوں کا صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بھید بھاو نہیں کر سکتے ہیں آپ ہمیں ہندو مسلم کے نام پر بات نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم دیش کے ساتھ پریم کرتے ہیں ہم سمیدھان سے پریم کرتے ہیں اور سمیدھان کے ساتھ چھیرشار بلکل نہیں ہونے دیں گے چاہے کوئی بھی دعای دے لیجئے ہم سمیدھان کے ساتھ چھیرشار نہیں ہونے دیں گے میں بیمل کمار سوسیل ایکٹیویسٹ نرسی کے سمبت میں میں ایک اللہم اکبال کا شیر سنانا چاہوں گا وہ شیر ہے کہ اے آوے رودے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاروان ہمارا تو یہ تو پوری دنیا میں آبادی اس جگہ سے اس جگہ اس جگہ سے اس جگہ ہوتا رہا ہے اس کو دنیا میں کبھی روکا نہیں جا سکتا ہے لیکن اب سہی سورتہ اور سدبھاؤ پر ہی دنیا چلتی ہے تو یہ جو سرنانارتھی کا جو مدہ ہے یا ناغرکتہ مدہ ہے یہ کوئی مدہ ہی نہیں ہے یہ تو اس دیس کی سہی سورتہ کا ماملہ ہے کہ اس کو سوکار کرے اس کو اپنے دیس میں جگہ دے بھارت کے جو مسلمان ہیں بھارت کے مولی واسی ہیں بھارت کے ناغریک ہیں مولی واسی ہیں یہ ان کا رسس کا جو سپوکسمن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کا مسلمان یہاں کا مولی واسی ہیں تو یہ ہندو مسلمان کر کے جنتہ کو بھرگلانے کا مدہ ہے این آرسی کوئی مدہ نہیں ہے مدہ تو ہے جات کی جنگڑنا ہو اور جات کی جنگڑنا کے آلوک میں دیس کو نیائے دو ان کی حصے داری دو ان کی بھاگی داری دو کیا پرچے ہوگا آپ کا میرا نام ہوا جنے دالا بیام بیٹکرائزڈ آئیڈیو لو جی پر میں کام کرتا ہوں دیکھیں یہ دھرنا صرف بکسر میں نہیں ہے یہ دھرنا پورے دیش بھر میں ہو رہا ہے اور دھرنا این آرسی اور سی اے کے خلاف ہو رہا ہے جس پر کا یہ کالا کانون سرکار تھوپنی یہ دیش کی جنتہ پر اس کی تھوپنے کے خلاف میں آواز اٹھ رہی ہے ہر جگہ سے دیکھیں جس طرح کے سرکار یہ اٹھ پٹانگ کام کر رہے ہیں ان پٹانگ کام کرنے کے بجائے ان کو روزگار پر دھیان دینا چاہیے تھا شکشہ پر دھیان دینا چاہیے تھا سوہست پر دھیان دینا چاہیے لیکن ان سب کو چھوڑ کے یہ این آرسی این پی آر یہ کیا کیا پتہ نہیں کس کو لائکہ دیش پر بسائیں گے دیش سے کس کو بھگائیں گے ان کا دیماغ یہیں پر لگا ہوا ہے اچھا یہ اتنا جگہ دیش پر نہیں ہے کہ آپ اپنے دیش کے لوگوں کو چھوڑ کے دوسرے دیش کے لوگوں کو لائکے بساتے رہیے اور لوگوں کو بے وکوب بڑاتے رہیے جیسے بھاکتی اور ہندوتو کے نام پر یہ سراسر غلط ہے اور اس قانون کے خلاف اور اس نیتی کے خلاف جو ان کی بدنیتی ہے سرکار کی بدنیتی کی خلاف پورا دیش آج سرکو پہ ہے میں یہاں نام ریتیش شیرباستو All India Youth Federation جیلا سچیو دیکھئے NRC, NPR اور CAA یہ ایسا بھی لائیا گیا ہے ورطمان سمیے میں ورطمان پریمیش میں جس کا ایک بہت بڑا دوس ہوئی نام ہونے والا ہے اس دیش میں سرکار کا کام ہے مدو سے بھٹکانا اور سرکار وہی کر رہی ہے وہ جانتی ہے کہ ہم تمام چیزوں کے بارے میں سفل رہ چکے ہیں ہم نے روزگار نہیں دیا ہم نے سکھا نہیں دیا سرکار کی منصہ صرف اتنا ہی ہے کہ یہ بل لاکر کے اور تمام جو مدے ابھی چل رہے ہیں بے روزگاری, سکھا, گریبی, بھوک مری ان سے دھیان بھٹکانا اور اس کا کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے یہ جب تک بل واپس نہیں ہوتا ہے ہم انیشت کارین حرطال کے لیے بیٹھے رہے ہیں اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے گا میرا نام روحید کمار اور بشوہ یادو چھاتر سنگ پرتنیدھی بیرکوماس انیورسٹی آرہ ایمی کولیج بکشر چیت کالین دھرنا ہے جب تک سے کندر سرکار این ارسی سی اے این پی آر جو کالا کانون ہے دیش کو باٹنے والا کانون ہے واپس نہیں لے لیتی ہے تب تک سے ہم لوگ کا این امرت دھرنا برابر چلتا رہے گا ہم لوگ دھرنا پر بیٹھے رہیں گے بکشر کے تمام جو ہم بھارت کے لوگ بینر تلے ہم لوگ تمام جو نوجوان ہیں چھاتر ہیں جو بودھی جیوی ہیں دیوکتہ ہیں کسان ہیں مجدور ہیں ٹھیلا چلانے والے ہیں بکری پوچنے والے بھیڑ پوچنے والے گائے چرانے والے تمام لوگ یہاں پر ہم لوگ بیٹھے رہیں گے جب تک سے جو تڑیپار امیت ساں ہیں اور چوکیدار نریندر موتی ہیں جب تک سے ان لوگ یہ کالے کانون کو واپس نہیں لے لیتے ہیں تب تک ہم لوگ یہاں پر یعنی ست کالین دھرنا پر دن رات ہم لوگ بیٹھے رہیں گے یہاں پر میرا نام ببلو جاتو ہوا جوہرہ سٹیزن تادر بکشر کے جلاتے ہیں موسیقی رگو پتی راگھو راجا رام پتی تپاون سیتا رام رگو پتی راگھو راجا رام پتی تپاون سیتا رام سیتا رام اللہ رگو پتی راگھو راجا رام پتی تپاون سیتا رام سی اے اے این آر سی اور این پی آر کو لے کر کے پورے دیش میں دھرنا پردرشن ہو رہا ہے پورے دیش میں اس کے ویروض میں دھرنا پردرشن جاری ہے تو بکسر میں بھی دھرنا پردرشن شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انشید کالین دھرنا پر یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ کالا کانون سرکار واپس نہیں لے لیتی ہے تب تک ہم لوگ دھرنے پر بیٹھے رہیں گے انورت یہ دھرنا پردرشن یہ آندولن جاری رہے گا انہی باتوں کے ساتھ اب تک کے لیے بس یہی تک پھر ملتے ہیں نئے مدینہ سروکاروں کے ساتھ تب تک بات بے بات دیکھتے رہیے اچھا لگے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنا سجھاؤ دینا نہیں بھولیے نمسکار